اسلام علیکم میں صبر عباد صاحب میرا بلوڈ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج سیاست اس چیز کے گھوم رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصافہ کارکون زل شاہ کو کس نے مارا زل شاہ کی موت واقعتاً ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی یا پھر زل شاہ کو پولس کسٹڈی میں ٹورچر کر کے بے ہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ساری سیاست اس چیز کے گھوم رہی ہے وہ عمران خان جو کہ ادارت پیش نہیں ہو رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اب اسی عمران خان نے اس چین لے لیا ہے اپنے کارکون کی بہیمانہ حلاکت پر عمران خان کے بکر جتنے بھی ریسنٹ واقعات ہوئے جس میں وہ کہہ رہے کہ پچیس میئے کا جو پاکستان تحریک کے ساتھ کے کارکونان پر تشدد ہوا اس سے پہرے جو اٹھارہ سال کی وہ کہہ رہے جو سرگل ہے اس میں کہہ رہے کہ یہ جو زل شاہ کی موت ہے یہ اس نے بلکل ہلا کے رکھ دیا ہے انہیں اس موت سے نظرین ایک تو اس میں سب سے جو دکھی یعنی دل دکھانے ہماری چیز ہے وہ یہ ہے کہ زل شاہ ایک معصوم سا ایک فرکر تھا ایک بلکل ہی مجذوب ایک اللہ لوگ بندہ تھا اب نارمل تھا اس طرح کے ایک معصوم بندے کو اتنے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جانا اس سے زیادہ دل دکھی ہوئے ہیں جو معصوم سا بندہ تھا ایک عام بندہ ہوتا جو نارمل بندہ ہوتا وہ اگر اس طرح کی کوئی کسی یعنی کہ پلیلیکل پارٹی کے ساتھ اپیلیئیٹڈ ہوتا یا اس کے لئے پروپگیٹ کر رہا ہوتا آپ اس سے انتقام لیتے پھر وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اگر وہ کسی حد تک پھر سمجھ میں آتا تھا ایک معصوم بندہ ایک بے ضرر بندہ اس کو اٹھا کے اس طرح سے مارنا پیٹنا برحال یہ تو ہوا دناب معاملہ زلے شاہ کا اس میں آج پنجاب کی جو کیر ٹیکر گمٹ ہے اس کی طرف سے ایک پریس کانفرس کی گئی سی این کی طرف سے اور جو پولس چیف ہیں پنجاب کے ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی طرف سے اس میں انہوں نے کچھ شوائد پیش کیے کچھ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز پیش کی اور کچھ انہوں نے اعترافی بیانات سامنے لائے جن میں ایک تو چلے ثابت ہو گیا جو گاڑی تھی کالے رنگ کی ویگو وہ پی ٹی آئی کے ہی راجہ شکیل جو کہ پی ٹی آئی سینٹر پنجاب کے رہنواں ہیں کارکن ہیں ان کی یہ گاڑی تھی اور ان کے بندوں نے رہا کے وہاں ہسپتال میں زلے شاہ کو چھوڑا وہ گاڑی بازیاب کر لی گئی ہے ٹریک کر کے اس کو بازیاب کر لیا گیا اس میں بتایا گیا کہ گاڑی کے اندر موجود ہیں خون کے نشانات بھی موجود ہیں لیکن اصل چیز جو سوال آج پوچھا بھی گیا کے ٹیکر وزیراعہ پنجاب سے بھی آئی جی پنجاب سے بھی اور ہم نے بھی اپنے شوز کیا تھا میرے شو میں آج پنجاب کے نگران وزیر اطلاع تامر میر صاحب تھے میں نے بھی ان سے سوال کیا میرے دو سوال تھی بیسی کلی ایک سوال تو میرا ان سے یہ تھا جناب کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ تھا چونکہ شروع میں آپ نے بھی کہا شروع میں آپ نے چونکہ فی آر درج کروا دی تھی پی ٹی آئی کے رانواؤں کے خلاف آپ نے پرچہ کٹوا دیا مقدمہ درج کر کے مران دھانگ اور پی ٹی آئی کے دیگر رانواؤں کے خلاف آپ نے پھر اس بندے کی موت کو زلح شاہ کی موت کو آپ نے حادثہ کیسے کرا دی دیا اگر حادثہ تھا تو پھر آپ نے پرچہ ان کے خلاف کیوں کٹا دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ آپ نے تو شباہد آپ نے بڑے پیش کیا لیکن وہ جائے وہ ہوا ہے جہاں حادثہ ہوا ہے اس کی سی سی ٹی بھی فٹیج نہیں ہے وہ سامنے لے کر آئے نا تب آپ کا مقدمہ تب آپ کا جو موقع ہے اسے درست مانا جائے گا ورنہ تو آپ کا موقع درست نہیں مانا جا سکتا چونکہ دوسری سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو دوسری سائٹ پہ ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے جس میں چھبیس سے ستائیس تشدد کی نشانات زرل شاہ کے جسم پر موجود ہیں یہ بازوں کو ان جگہوں پہ جو مدعہ دیفنڈ کرتا ہے اگر کوئی جنڈے مار رہا اور روکتا ہے آتوں سے یہ جگہ زخمی اس کی سر کی جو ہے یہ اس کی سکل جو ہے کافی بری طرح سے زخمی ہوا ہے پیٹ کے اندر سے اس کے جو آزا ہیں وہ اتنی بری طرح ہٹ ہوا کہ وہ اندر سے آزا اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں پھر جو اس کے پرائیوٹ پارٹس ہیں ان پہ تشدد کیا گیا ہے تو تشدد تو کافی زیادہ ہوا ہے اگر حادثہ ہوا ہے تو حادثے میں پرائیوٹ پارٹس کو کیوں کچھلنے کی کوشش کرے گا ان پہ کیوں کوئی تشدد کرے گا تو یہ چیزیں ابھی تک کلیر نہیں ہو پا رہی ہیں اس کے لیے مطالبہ امراندھان کا جو ریشنل کمیشن بنائے جانے کا وہ ضرور بننا چاہیے اور حقائق ضرور سامنے آنے چاہیے اور میں تو یہ کہوں گا میرا شک تو اس میں اس لیے بڑا ہے جو موقف ہے انتظامیہ کا اس پہ میرا شک اس لیے بڑھتا ہے کہ چونکہ یہ ایک تنازہ ہے امراندھان یعنی پی ٹی آئی اور پنجاب کی نگران حکومت کے درمیان آج جو مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیگ سامنے آئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک تو اس آڈیو کا لیگ ہونا کہ آیا اس تنازے میں مریم نواز کی آڈیو لیگ کر کے فائدہ کس کو پہنچا ہے اس کا فائدہ تو پاکسان تحریکل سے آپ کو پہنچا ہے لیگ کر کون سکتا ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کون لیگ کر سکتا ہے اور اس میں مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں مریم نواز پرویز رشید صاحب سے یہ مشورہ کر رہی ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے بندے کی کارگون کی موت ہوئی ہم نے اس پر افسوس کا اگار کرنا ہے اور ہم نے کہنا ہے جی یہ حادثہ تھا ہم نے اسے حادثے سے جوڑنا ہے اور انگلنگ کی بات کر رہی ہیں ہم نے اسے یہ انگل دینا ہے کہ یہ حادثہ تھا تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ معاملہ پھر دوبارہ یعنی یہ وہی چیز ہے کہ یہ معاملہ تو پاکسان تحریک انصاف اور پنجاب کی کے ٹیکر گھمٹ اس میں فریقین ہیں تو کے ٹیکر گھمٹ تو نہ نون لیگ کیا نہ پی ٹی آئی کیا وہ تو ایک بلکل ہی غیر چانددار ایک پولیٹیکل نون پولیٹیکل ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے سپوسٹو بی نون پولیٹیکل سیٹ اپ تو ان کی اتناظر میں مریم نواز صاحب بیانیاں کیوں بنا رہی ہیں کہ یہ ہم نے اس معاملے کو ایک حادثے کا رنگ دینا ہے آنگلنگ کرنی ہے تو مریم نواز صاحب کی آڈیو لیگ کے بعد مزید شبہات جو ہیں وہ بڑے ہیں کم نہیں ہوئے اور سوری مازد تھا ہوں آپ سے نے جو مریم نواز صاحب کی آڈیو لیگ سامنے آئی ہے ویسے مراندھان صاحب نے درست کہا تھا پچھلے تھے میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ جب بھی کچھ کرتی ہیں تو اس سے فائدہ پاکستان تیریگرد صاحب کو ہی ہوتا ہے خان صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ میری ٹیم کی کی پلئر ہیں مریم نواز صاحبہ آج بھی ان کی حیرتوں نے بیان تو نہیں دیا لیکن یہ ان کی آڈیو لیگ آگئی ہے اور آڈیو لیگ کرنے والے جو ہیں مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج بھی خان صاحب نے انہیں ہٹ کیا انہیں ٹارگٹ کیا انہیں نشانہ بنایا تنقید کا لیکن وہ لوگ تو کسی اور سائٹ پہ ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ اندر ہی خانہ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت جو کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ صرف آپ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈھیل ماری ہونے رہیں اس کے بعد آپ کو سیاسی مندرنامہ یکسر تبدیل ہوتا وہ دکھائی دے گا جو لویلٹیز ہیں جو اندر خانہ کہیں اور ہیں وہ کھل کے شاید سامنے آ جائیں اور مسلم لیگ نون کے لیے شاید ایک زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک تو انہیں یہی گارنٹیز ہیں کہ آپ آئی ایم ایف پروڑیم کو ٹرائک پر لے کر آئیں آپ کو نہیں چڑھا جائے گا آپ کو اقتدار میں رہنے دیا جائے گا لیکن میری اسیسمنٹ یہی ہے انفرمیشن بھی کچھ اس طرح کی آ رہی ہے کہ چوں ہی آئی ایم ایف پروڑیم بحال ہوگا پیسے آ جائیں گے ساتھ آٹھ بلین ڈالر آئی ایم ایف سے آنے ہیں ون پائٹ ون لیکن اس کے علاوہ ہمیں دیگر دوست ممالک سے اور انٹرنیشنری جو میں پیسے آنے ہیں بائی لیٹرل کمیٹمنٹس کے تحت وہ تقریباً کوئی ساتھ آٹھ بلین ڈالر پہ آٹھ ایک بلین ڈالر پہ ہمارے ریزرز پہنچ جائیں گے تو آٹھ بلین ڈالر پہ ہمارے ریزرز کا پہنچنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھئے گا کہ سیاسی میدان میں کیا ہوتا ہے مجھے لگ رہے کہ نون لیگ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہونے والا ہے اور وہ ہاتھ زیادہ دور نہیں ہے وہ ٹائم جلد ہی یہ معاملہ ہو جائے گا شاید اسی چیز کو بھمپ لیا ہے نون لیگ نے کہ وہ اس معاہدے کی طرف بڑھنے ہی رہے اور اسے لنگو ران کر رہے ہیں انہیں شاید چھک ہو گیا اس بات کا یا انہیں کہیں سے ٹپ آف کیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ تو یہ بڑا ہاتھ ہونے والا طبیعہ دیکھیں کہ دیدہ اور دانستہ تمام چیزوں کو ساتھ دیکھتے ہوئے بھی یہ معاہدہ آگے نہیں بڑھ رہا اور اب نون لیگ کے اندر سے ایک کے بعد ایک وزارت خزانہ کے کانڈیڈیٹس جو ہیں امید واران جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پہلے مفتی اسمائیل صاحب مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے اس آگ ڈھار کو اس آگ ڈھار مفتی اسمائیل کو بناتے رہے تو آج قیسر عمد شیخ صاحب جو کہ پاکستان مسلم علی نواز کے چینیوٹ سیمنے ہیں اور قومی اسمبلے کی سٹیننگ کمیٹی برائے خزانہ کے وہ شیمن بھی رہے ہیں آج وہ بھی انہوں نے بھی اپنی اویلیویلیٹی جائر کر دی ہے کہ میں اویلیویل ہوں وزیر خزانہ کی طور پر ملک کی خدمات یعنی ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس آگ ڈھار سے ملک نہیں چل رہا آج میرے پروڑیم میں بھی دے قیسر عمد شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ اس آگ ڈھار سے نہیں چیزیں سمر رہیں نہ مفتی اسمائیل سے سمر پائی تھی اور وہ کہہ رہے کہ کسی اور بندے کو موقع ملنا چاہیے تو قیسر عمد شیخ صاحب نے اپنی ویریبیریٹی تو دے دی ہے لیکن نون لی کے اندر ایک کنسیسس سے بند رہا ہے نون لی کے اندر میجورٹی جو ریٹران ہیں وہ اس چیز پہ کنسیسس بنا رہے کہ ایسا اکبال جو ہیں وہ ایک موضوع ایک چوائس ہو سکتے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ کے لیے اور آئی ایم ایپ بھی اسی لیے وہاں سے ڈیل جو ہے آگے نہیں بڑھ رہی معاہدہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس آگ ڈھار صاحب نے جو اوور کلیور ہونے کی کوشش کی اس لیے آئی ایم ایپ پروں کو بھی اس پہ شدید تحفظات بھی تھے اور وہ ٹرسٹ بلکل بھی نہیں کرتے اس آگ ڈھار صاحب پر اس لیے یہ معاہدہ آگے نہیں بڑھ پا رہا آہ تو اس لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں برحال اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے باقی امیہ نواز شریف کی واپسی کی والے سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں بڑی بات کر بات چیت ہو رہی ہے بڑی کوسٹ ہیں مجھے بھی دو تین جگہوں پر سوال کیا گیا کہ ہمیہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو میرا جواب یہ ہی تھا کہ ہمیہ نواز شریف واپس پہ لہات نہیں آ رہے ہیں ایک پٹیشن ضرور دائر کی جائے گی آنے والے دنوں میں عدالتوں کے اندر کہ ہمیہ نواز شریف کو حفاظتی زمانت بھی جائے اگر حفاظتی زمانت مل جاتی تو پھر شاید وہ آ بھی جائیں لیکن کوئی مقال اس بات کا ہے کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے چونکہ مریم نواز نے ہمیہ نواز شریف سمیت سارے لوگ ہیں اتدار کے مزے کو یہ ہلوٹے چونکہ میاں نواز شریف پاکستان آ بھی جاتے ہیں کمپینگ کر بھی لیتے ہیں تو وزیراعظم تو میاں نواز شریف نے بند نہیں سکتا بکوز ہی اس ڈسکوالیفائیڈ دیٹ ایس بائی مریم نواز سے حفاظتی کمپینگ کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے نائلی کو ختم کیا جائے کچھ فیصلے ہونے ہیں الیکشن سے پہلے پہلے وہ فیصلے ہوں پھر انتخابات کی طرف جائے جائے تو وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کے نائلی کو ختم کیا جائے ان کی سزاؤں کو ختم کیا جائے تب میاں نواز شریف واپس آئیں گے وراکہ کیا پینگ کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئے گے اگر ان کا اپنا وزارت عظمہ میں چاز بن رہا ہوا اگر انہیں لگ رہا وہ کہ شباہ شریف نے بننا ہے وزیراعظم میں نے نہیں بننا تو پھر شاید وہ گرمجوشی وہ ایفرٹ جو ہے آپ کو نون لیگ کی طرف سے نظر نہ آئے انتخابات کے والے سے اگین ایجنسیز کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن صاحب پاکستان کو فوج کی طرف سے بھی جس طرح میں نے گار خبر دی تھی کہ ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے تو مجھے بہت زیادہ اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں تیس سپریل کو انتخابات نہیں ہوں گے اور کے پی کا تو آپ دیکھیں تیس سپریل کو تو ویسے بھی وہاں انتخابات ہو نہیں سکتے کیونکہ دن بڑے تھوڑے رہ گئے ابھی تک گورنر صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ پنک پونک کھیلی جاری ہے سلیم اللہ سے کلیم اللہ والا کام چل رہا ہے اور ابھی بھی انہوں نے یہی اس پہ موقع پہتیار کیا کہ ٹیوزڈے کو آ کے وہ پیش ہوں گے الیکشن کمیشن میں اور آئیں گے الیکشن کمیشن میں ملاقات کے لیے مشاورت کی عمل کو آگے بڑھائیں گے تو یہ الیکشن سلیکشن کے مور میں کوئی بھی نظر نہیں آرہا پاکستان کے اندر عمران حان صاحب نے اب ریلی نکالنی ہے کل یعنی اتوار کے روز زلے شاہ کی اس اندوناک افسوسناک حلاقت کے خلاف اور ریلی کو وہ خود لیڈ کرنے دارے ہیں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے چونکہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم عدالتوں میں عمران حان کا موقف یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے وہ عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہوں گے لیکن اب وہ زلے شاہ کی آہ کے ساتھ جو ہوا کیا ہوا اس کے خلاف ریلی وہ نکالنے جا رہے ہیں زلے شاہ کے قتل کے خلاف اس ریلی کی قیادت عمران خان خود کرنے ہی جا رہے ہیں یہ علام دی طور پر بہت بڑی چیز ہے پارسان طریقہ انصاف نے آہ زلے شاہ کے معاملے کو بالکل بھی اس پہ ون پرسنٹ زیرو پرسنٹ اس پہ فرنٹ پر بھی اور عدالتی فرنٹ پر بھی لڑیں گے اور کل وہ ریلی نکالنے اگر یہ ریلی نکال لیتے ہیں ریلی میں شرکت عمران خان خود کر لیتے ہیں تو پھر تیرہ تاریخ کو جن کی اسلام آباد کی عدارت میں پیشی ہے وہ انہیں ہر صورت میں میک شور کرنی پڑے گی اگر نہیں کرتے تو آبیسلی زج کا موقع زج کا پوائنٹ آگیو یہ ہوگا کہ وہ ریلی میں شرکت تو کر سکتے ہیں عدارت نہیں آ سکتے یہ کیسے جان کو خطرہ ہے تو یا تو عمران خان کو آنا پڑے گا اسلام آباد کی عدارت میں پیشی کے لیے اگر نہیں آتے تو پھر لاہور میں عمران خان کی گرفتاری کے لیے آپ کو ایفرٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی تیرہ تاریخ کی شام تک یہ آپ کو حل چند نظر آ جائے گی تب ہی آج کل آپ دیکھیں کے پی کے سے مختلف جگہوں سے کافلے دھڑا دھڑا آج کل مہنچنے زمان پر عمران حان کی کے ساتھ جگجہتی کے لیے ان کی حفاظت کے لیے چونکہ وہ کہتے ہیں عمران حان ہماری ریڈ لائن ہے تو خدا نہ حاستہ اگر تیرہ کو عمران حان کی بیل اگر کینسل ہوتی نہیں میں خدا نہ حاستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پھر عمران حان کی گرفتاری کے لیے ایک اور سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کی طرح کا ایک ناخشکوار باقیہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ ان چیزوں سے پاکستان کو بچائے اس طرح کے جو ایک افسوسناک اپیسوڈز ہوئے اس طرح کے مزید اپیسوڈ سے اللہ پاکستان کو بچائے کہ ایسی کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو وہ ایک چنگاری ہوگی وہ بھڑک کہ ہی خدا نہ حاستہ تو پورے بلک کو اپنی لئے پیٹ میں لے سکتی ہے کل انشاءاللہ آپ کی خدمتیں پھر حاضر ہوگے فلحاظ مجھے بیجے زیادت خدا